ہیلو گائز ویلگم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں جاوید دوستہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسا خوفیہ گروپ کے بارے میں جس سے دنیا کی بڑی آبادیہ بھی انجان ہے وہی دنیا کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے جو نہ صرف اس گروپ سے جڑا ہے بلکہ دنیا پر راج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں دوستہ ہم بات کر رہے ہیں اللومنیٹک گروپ کے بارے میں آپ نے کہاں ایک کتابوں اور موویوں میں اس گروپ کے بارے میں سنایا پڑا ہوگا یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کا پتہ آس تک نہ تو کسی دیش کی سرکار لگا پائیے نہ کوئی خوفیہ ایجنسی بھارت اور دوسرے دیشوں کی خوفیہ ایجنسی کے بارے میں لوگوں کو جانکاری ہوتی ہے لیکن اس گروپ کا نہ کوئی ہیڈ کوارٹر ہے نہ چیپ ہون نہ کوئی سدس سے لیکن اس کے باوجود یہ گروپ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سوچ لیے بیٹھا ہے یہ گروپ اتنے رہیسے میں طریقے سے کام کرتا ہے کہ سرکار کی پکڑ سے بہت دور ہے اللومنیٹو گروپ 18 سدی میں شروع ہوا ایسے لوگوں کا سم ہوئے ہیں جو بھگوان کو نہیں بلکہ شیطان کو مانتے ہیں یہ لوگ الگ سوچ کے ہیں جو اپنی سیکریٹ گتی ویڈیو سے نئی دنیا بسا رہے ہیں اور دنیا کے بڑے فیصلوں پر پرباہ اڈاننے کی کوشش کر رہے ہیں گروپ کے لوگ کوفیہ طریقے سمیٹنگ کرتے ہیں اور رہیسے میں طریقے سے دنیا بدننے کی کوشش کرتے ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کرونا وائرس کو دنیا میں فیلانے کے لیے اس گروپ کے لوگوں نے چائنے کے ساتھ مل کر ریوجنا بنائی تھی حالانکہ یہ سوسائٹی اتنی سیکریٹ طریقے سے کام کرتے کہ اس کا ثبوت مل پانا لگ بک اسمبہ ہوئے گروپ کی شروعات ایڈم بھی شوف نہیں کی جو جرمانی میں کینلو اور پریکٹیکل کلوزافی کے پروفیس ضرور کرتے تھے باویر یہ شہر میں ایڈم ایک شادی شدہ آدمی کی طرح عام زندگی گزار رہے تھے لیکن ان کے اندر ایک نئی دنیا بسانے کا سپنا پل رہا تھا ایڈم کی سوچتی کی کیتولک سوچ اور چرچ کی نیموں کے قارن کہ لوگ کھل کر زندگی نہیں جی پا رہے ہیں یہی سے ان کو ایک گروپ بنانے کا وچھار آیا جو بینہ نیم کی جندگی جیے گا جس پر درم کی کوئی بندش نہیں ہوگی جوہر بیڑیوں سے مکت من مانی کر سکے گا ایڈم بھی شوف نے 1777 میں ایک سیکریٹ میٹنگ رکھی جس میں انہوں نے نئی سوسائٹی بنانے کی وچھار لوگوں کے سامنے رکھے اس میٹنگ میں یونیورسٹی کے پانچ لوگ سامل ہوئے تھے وہ لوگ بھی نیم سے پریشان تھے سب کی سوچ ملی تو نئی گروپ کی شروعات ہوئی پانچ لوگوں کی جندگی اور ان کے کونفیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ ان سے جڑنے لگے چند سالوں میں قریب 3000 لوگ اس گروپ سے جڑ چکے تھے لوگ جڑنے لگے تو بن گئے گروپ کے سکت نیم ایڈم دارمک نیموں کے بینہ جینے والی لوگوں کا ایک گروپ بنانا چاہتے تھے لیکن جیسے جیسے لوگ جڑتے گئے نیم بھی بنائے جانے لگے کچھ ایسے لوگ بھی گروپ سے جڑ گئے جو بھگوان کے خلاف ہو کر سیطان لوسیفر کو پوچھنے لگے سیطانی گتیویدیاں شروع ہو گئی سیطانی گتیویدیاں شروع ہوئی اور گروپ کے مائنے بدل گئے کیا ہے ایلیومناٹی اور اس کا لوگو وہ ایلیومناٹی ایک لیٹن سبت ہے جس کا ہندی ارتھیں ایسے لوگ جو دوسروں سے جاتا گیانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس گروپ کو ایلیومناٹی نام دیا اس گروپ کا اوفیشلی کوئی لوگو تو نہیں لیکن اس گروپ کے لوگ ایک آنکھ کو اپنا چین مانتے ہیں آنکھ کو اس لئے مہتیو دیا گیا ہے کیونکہ آنکھ یہ جو دنیا کو دیکھتی ہے اس آنکھ کو ایک پرکوڑ میں رکھ کر گروپ کا لوگو بنا دیا گیا حالانکہ سیکرٹ سوسائٹی ہونے کے کارن کبھی اس پر ادھکارک مون نہیں لگ سکی سماج کے لئے خطرہ بننے لگا ہے سیکرٹ گروپ دیکھتے ہی دیکھتے سیطان کی پوجہ کرنے والا یہ گروپ بھگوان کو پوجھنے والوں کے خلاف ہونے لگا دارمک لوگوں کے ساتھ اس گروپ سے جڑے لوگ برا ویغار کرنے لگے کالا جادو عام بات ہو گئی کبار آئے کہ سیطان کو خوش کرنے کے لئے یہ لوگ انسانوں کے بلی دے دے تھے اور آتماوں کو گروی رکھتے تھے جہاں کے یہ دیشہ میں ایبوشن گیر کانون نہیں تھا وہیں یہ لوگ ایبوشن کرتے ہوئے اسے بڑھاوہ دیتے تھے اس گروپ کے لوگوں کے لئے آتما آتیا کننا بھی ایک معمولی بات تھی جب سرکان نے کیا گروپ سے جڑنے پر سجائے موت کا اعلان جب اس گروپ کے لوگ عام جنتہ پر آوی ہونے لگے تو سرکان نے اس کے خلاف سکت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اعلان ہوا ہے کہ اس گروپ سے جڑنے والے ہر سکس کو سجائے موت دی جائے گی لیکن ایلیومناٹی نہیں رکا یہ پہلے سے بھی زیادہ ریسے میں طریقے سے اپنا ایجنڈا چلاتے رہے ٹرانسپیرنٹ انگ سے بیشتے تھے سیکریٹ میسیج جب سرکان نے سکت قدم اٹھا تو اس گروپ سے جڑنے لوگوں کے گھر میں چھاپا مارے جانے لگا ان کے گھروں سے ٹرانسپیرنٹ انگ برامت کی گئی جس سے یہ سیکریٹ لیے ایک دوسرے کو سندیش بھیشتے ہوئے نیگٹیو گتیوی دیا کیا کرتے تھے پڑتال پڑے تو سیکریٹ سوسائٹیو کو سترہ ساسی میں کیا گیا بند سترہ ساسی میں سرکان نے اس گروپ کو سماج کے لیے خطرہ بتاتے ہوئے بند کر دیا اس گروپ کی شروعات کرنے والے ایڈم اس اوٹ کو یونیورسٹی کے پروفیسر پت سے اٹھا دیا گیا ایڈم کو شہر سے نکال دیا گیا جس سے وہ دوبارہ یہ سوسائٹی نہ بنا سکے کچھ سالوں بعد ایڈم نے دوسری یونیورسٹی میں نوکری کی وہ رام جندگی جینا لگے لیکن اس سمیں بے ایلیومناٹی سماج کے لیے خطرہ کی طرح کام کر رہا تھا شروعات میں اسے ایک عام گروپ سمجھے جاتا تھا جو دالمک نیمگ بنا ناستک جیوان ویہتیت کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس گروپ کی سنگیت گتیوی دیا لوگوں کی چنطہ کا وشے بن گیا کہا گیا ہے کہ فرانس مہیں کرانت میں ایلیومناٹی کا بڑا ہاتھ تھا وہیں امریکی راشتے پتی جون ایف کینیڈی کی ہتھیا بھی اسی گروپ کے لوگوں نے کروائی تھی 22 نومبر 1963 میں وہی راشتے پتی کی ہتھیا ایک بڑا رہ سے بن گئی ہتھیا سے ٹیک پہلے ایک مہیلہ سنگیت آلت میں ہاتھ میں کیمری کے طرح دکھنے والی ایک پسٹول لیے ہوئے تھی اس مہیلہ کو دبوش کا لیڈی کی نام سے پہچان ملی حالانکہ یہ نیڈی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی ایک راجی رہا کیونکہ ایلیومناٹی گروپ اتنے ریسے میں طریقے سے کام کرتا ہے کہ کبھی کسی کو کوئی اس کا ثبوت نہیں مل سکے کیا ہے اس سیکریٹ سوسائیٹی کا ٹارگیٹ یہ گروپ ایک نیو ورڈ اورڈر تیار کرنا چاہتا ہے نیو ورڈ اورڈر کا مطلب ہے ایسے دنیا جہاں نہ کوئی سرکار ہو نہ کوئی راجہ یہ لوگ اپنے گروپ کو اتنا بڑا اور مجبود بنانا چاہتے ہیں جس سے دنیا پر راج کیا جا سکے کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کی کئی نامی لوگ بھی نیو ورڈ اورڈر تھیوری سے سہمت ہے اور سیکریٹ لی اس کا سپورٹ بھی کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی ہمیں کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں